کواکی کا ہونے والا ہے ٹرانسفورمیشن جو اسے ڈمپ ایس کواکی سے بنا دیں گا وہ چیڈ کواکی پرولاگ والا یاد رکھو کہ یہ کواکی اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ یہ جوگن پلس کارما والے بوروٹو سے ابھی لڑ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ والا کواکی بہتی زیادہ سٹرونگ ہے لیکن اب وہ والا کواکی کیا کر رہا ہے بس ٹائم پاس اور یہ بھائی کہتا ہے کہ وہ سب ہی اوچسوچوکی کو مارے گا جبکہ یہ ان کے برابر بھی نہیں ہے اور بوروٹو نے اس سے بارے میں اس سے بات بھی کھی تھی بوروٹو چپٹر نائن میں جب ہم نے دیکھا تھا پہلی بار بوروٹو ورسس کواکی جس میں بوروٹو نے کواکی کو بس ایک پنچ میں ناک آٹ کر دیا تھا بوروٹو نے کواکی سے کہا تھا کہ تم ٹریننگ کیوں نہیں کرتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ کواکی ٹریننگ تو بہت کرتا ہے لیکن کواکی کی نرفنگ کے پیچھے بس ایک ہی بندہ ہے اور کوئی نہیں بلکہ اماڈو ہے جس کے بارے میں ہمیں پتا چلا بوروٹو چپٹر ففتین میں اور اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آج بات بھی کرنے والے ہیں تو چلیے شروع کر دیتے ہیں یہ ویڈیو تو چپٹر ففتین کے لاس میں ہم نے دیکھا کہ بوروٹو کواکی سے کہتا ہے کہ کواکی تمہیں سٹرونگ ہونا پڑے گا کواکی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بوروٹو آخر کار کہنا کیا چاہتا ہے تب بوروٹو سے بتاتا ہے کہ اماڈو اس کی پاور کو لیمٹ کر رہا ہے اور اماڈو کواکی کے کارما کو اس کے پرپس کے لیے یوز کر رہا ہے اس نے کواکی پر لیمٹرز لگائے ہوئے ہیں جو کہ کواکی کی دیفنسوی ابیلیٹیز کو بڑھا دیتا ہے جو اس کی اٹیکنگ اور جنریٹیو ابیلیٹی ہوتی ہے وہ اس کو بہت کم کر دیتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگا تھا کہ کواکی کوڑ کے ساتھ فائٹ میں مر جائے گا اور اماڈو کو کواکی کا کارما یوز کر رہا ہے اس لیے وہ ایسا نہیں چاہتا تھا کواکی تریننگ تو بہت کر رہا ہے لیکن اس کا فل اسے نہیں مل رہا کیونکہ پہلے سے ہی اس کی ایبیلیٹیز کو بلوک کر دیا ہے اس چپٹر میں کواکی کو آئیڈا تو دیکھ رہی ہوتی ہی ہے لیکن ساتھی ساتھ ایک نیا ریویل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اماڈو بھی کواکی پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے وہ کواکی کے آکھوں کے تھروں سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے شک آ جاتا ہے کہ یہ سب کاشنگ کو جی کا کیادھ رہا ہے کہ بوروٹو کو سب بتا ہے کیونکہ جب کواکی کو کاشنگ کو جی کا ٹوڑ ملا تھا تب اماڈو بھی اسے دیکھ رہا تھا اور تب اسے اماڈو کو ایسا لگنے لگا کہ شاید کاشنگ کو جی زندہ ہے لیکن اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ کاشنگ کو جی نے ٹین ڈائریکشن کی ایبلیٹی گین کی ہے لیکن اماڈو کواکی کیا آکھوں کے تھروں کیسے دیکھ رہا ہے اس کا انسر ہمیں ملتا ہے چپٹر سکسٹی سکس میں جب اماڈو نے کواکی کو نیا والا کارما دیا تھا جو کیے ایز ویپن ہی یوز ہوتا ہے تب آئیڈا کوڑ کا ساتھ دے رہی تھی اور اس نے کوڑ کو بتایا کہ جب کواکی کا رائٹ ہینڈ پلیس کیا جا رہا تھا شاید تب ہی کواکی کو نیا کارما دیا اماڈو نے ایز اس کو نئی پاور چاہیے تھی لارڈ سیونت کو بچانے کے لیے اور اس والے کارما میں کواکی کو اس شکی کی پاورس مل گئی تھی جب اس کے دو جوٹس میں بس فور ٹرائنگل سی تھے تب کواکی نے ڈائیکوک ٹین جس میں وہ دوسرے ٹرائم لائن سے اوبجیک سمن کر سکتا تھا اور سکونا ہی کنا جیسی ایبلیٹی بھی سیکھ لی کرنٹ کواکی کے بارے میں اس فلیش بیک سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کواکی اپنے میکزیموم سٹرنٹھ یوز کر سکتا تھا جب اسے نیا نیا کارما ملا تھا لیکن جب اماڈو نے کورڈ کی لیمیٹر سے مو کیے مطلب چپٹر سیونٹی میں تب شاید کواکی کو بھی اس نے ریکنسٹرکٹ کیا ہوگا چپٹر سیونٹی کے بعد ہی شاید اماڈو نے کواکی کی پاورس کو لیمٹ کیا ہوگا اور اس کے آنکھوں میں شاید ایسا کوئی ہیڈن کیمیرہ لگا دیا ہوگا جس سے وہ اس کی حرکت اوپر نظر رکھ سکے اب ہم بات کرنے والے ہیں کواکی کے دو جوٹسو کے بارے میں جب اس کے پاس فور ٹرائنگلز تھے دو جوٹسو میں تب ہی وہ سکونا ہکونا اور ڈائیکوکٹین یوز کر سکتا تھا لیکن ابھی اس کے پاس ایٹ ٹرائنگلز ہے اتنے تو اپنے ہششی کی کے پاس بھی تھے لیکن پھر بھی وہ کواکی بہت ہی سوچے گا ویسے یہ دونوں بھی ابھی ایک ہو چکے ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ اپنا کاشنگ کو جی بھی ہے لیکن ان کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ یہاں پر اپنا کوڈ بھی ان کے خلاف آ گیا ہے ساتھ ہی ساتھ سبھی کے سبھی شنجو تو ہے ہی ان کے خلاف لیکن ایس بوروٹو نے کواکی کو بولا ہے کہ اگر تمہیں مجھ پر وشواس نہیں ہے تو تم جا کر امارڈو سے پوچھو کہ اس نے تمہاری پاورس لیمٹ کیے ہے کی نہیں ان ابھی ہم تھوڑا پریڈکشن کی اور بڑھتے ہیں ابھی آگے کیا ہوگا میں تمہیں یہ بتانے والا ہوں ان یہ سمپل ہے ان کواکی ابھی کمارڈو کے پاس جائے گا وہ اس سے پوچھے گا کہ تم نے میری پاورس لیمٹ کیے ہے کی نہیں ان امارڈو اسے ہاں ہی کہے گا دل کواکی امارڈو کو مارنے کی دھمکی دے گا ان وہ اس سے کہے گا کہ جلد اسے میرے لیمٹر سٹانے تو وہ اس کو مار ڈالے گا ان امارڈو بھی ویسا ہی کرے گا ایسا نہیں کہ امارڈو کواکی سے ڈرتا ہے اگر امارڈو کو لگا تو وہ کواکی کو شٹ ڈاؤن بھی کر سکتا ہے ایسا اس نے آئیڈا کو بھی بتایا ہے ان آئیڈا بھی اس کے بارے میں جانتی ہے لیکن امارڈو ایسا بلکل بھی نہیں کرے گا کیونکہ اسے ضرورت ہے کواکی کی اس کے بیٹی کو پھر سے واپس پانے کے لیے لیکن بات اتنی سمبل بھی نہیں ہے کیونکہ امارڈو کو اس کی بیٹی ہی چاہیے تھی تو ابھی تک اس نے اپنی بیٹی کو واپس کیوں نہیں پایا اس کے بارے میں کسی اور ویڈیو میں بات کرنیں گے لیکن اگلے چپٹر میں امارڈو کواکی کا کلی میٹرز جو ہے وہ سبھی ریمو کرے گا اور کواکی کا ایک نیا ٹرانسفورمیشن ہوگا جس میں کواکی ایڈز ہیل سٹرانگ ہوں گا اور وہ بڑا ہی خطرناک بن جائے گا اتنا سمجھ لو کہ وہ بوروٹو کے ٹکر میں آ جائیں گا اور کوڈ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اوپر سے بوروٹو اس کو ٹرین بھی کرے گا with the help of کاشنگ کوجی اور اس کی power of 10 direction تو آج کا ویڈیو تو یہی تک تھا ہم ملے کے اور ایک تھیوری ویڈیو کے ساتھ تو وہ ویڈیو بھی جلد ہی آئے گا اس ویڈیو کی طرح تو آج کا ویڈیو تو یہی پر قتم ہوتا ہے میں ملوں گا تم لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تکیلی good bye